خان صاحب اور فیض حمید کے ٹرمز کیسے تھے آپ کے خیال میں دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گی کہ خان صاحب بظاہر لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ فیض حمید نے بڑا ان کو سپورٹ کیا اور وہ چلا رہے تھے سارا لیکن میں انفرمیشن منسٹر کی حصیت سے ہماری ایک میٹنگ تھی وہاں پرائم منسٹر آفیس میں تو فیض حمید کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تو میٹنگ میں بہت کم لوگ آئے تو خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کدھر گئے ہیں یہ باقی تو میں نے انہوں نے کہا کہ یہ فیض حمید صاحب کی نا جنرل فیض حمید کی نا والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ سارے جنازے میں چلے گئے ہیں انہوں نے اتنا برا منایا اور اتنی حکارت کے ساتھ غلط ریمارکس دے کے کہا کہ یہ اس کی ماں کو زندہ کر لیں گے جو مانگے ہیں یہ سارے اس کے بوڑ چاٹنے گئے ہیں اس کو شیرہ دکھانے گئے ہیں نمبر بنانے گئے ہیں کہ ہم تمہارے والدہ کی جنازے میں آئے ہیں تو اس لیے یہ میٹنگ میں نہیں آئے میں نے انہوں نے کہا کہ ذرا آپ بھی کال کر لیں انہوں نے کہا پہلے کام کرو جو کر رہے ہیں یعنی وہ کسی کے سکے نہیں تھے یہ اہمی پرسیپشن ہے کہ فلانے کے انفلینس میں تھا فلانے کے انفلینس میں انفلینس صرف پیرنی کا تھا باقی صاحب کی واس ایسے ہی خانہ پوریاں تھی اور ایک تاثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ نہ لائک تھی لوگ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے ٹیم میں وہ آزم خان سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ کاریگر تھا اس کے بعد آپ نے جتنی بھی ان کے نام لے لیں ایک سے بڑھ کے ایک سپر سٹار تھا تو وہ سپر سٹار جو تھے وہ ان کی زیادہ سے زیادہ اکثریت بھاگی ہوئی ہے جتنے سپر سٹار تھے پبلک میں دیکھیں کوئی ہے سارے سپر سٹار کوئی افغانستان بیٹھا ہوا ہے کوئی ترکی بیٹھا ہوا ہے کوئی دبائی بیٹھا ہوا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے تو وہ سپر سٹار تو آپ کو پتا ہے وہ ہم میں تھوڑی ہوتے ہیں سیاست میں ہوتے ہیں سیاست میں تو ظاہر ہے پھر سیاست سپیس دیتی رہتی ہے کوئی فائیو سٹار کوئی سیون سٹار کوئی سپر سٹار ٹیک ہو گیا دوزار اٹھارہ کے الیکشن ٹرانسپیرنٹ تھے سمجھتی ہیں میں اللہ ہاری تھی تو میں تو خود وکٹم ان الیکشنز کا چینوے ہزار ووٹ لے کے ہار گئی تھی اور ہرانے والی بھی پی ٹی آئی تھی پی ٹی آئی نے میرے خلاف کینڈیٹ کھڑے کیے انڈیپینڈنٹ ان کو فنانس کیا انہی ڈار برادرز نے جو ہے وہاں میرے خلاف کمپین چلائی اور مجھے ہرانے میں نرجی صرف کی تو اللہ نے ان کو بھی ہرایا جو میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ جو دوسروں کے لیے کونک کھوڑتا ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے اس میں گھر رہے گھرنا ہے اور میری ہلکے میں جو ان کی آئی تھی کونسیچوینسی کے پولنگ سٹیشن یا ویلیجز نئی ہلکہ بندی میں میں نے اس میں پی ٹی آئی کو ووڈ ڈلوایا تھا کیونکہ ان پولنگ سٹیشن پہ پی ٹی آئی کا ہارنا میرے لیے بیزتی کا باعث تھا میں پی ٹی آئی کا حصہ تھی لیکن انہوں نے ڈار برادرز نے میرے الیکشن میں تون کے میری مخالفت کی تھی اور مجھے جو ہے ان پولنگ سٹیشنوں پہ روایا اور کوشش کی کہ میں اسیمبلی تک نہ جاؤں